بھارتیہ کشتی سنگ کے ادھاکش بریج بھوشن شرن سنگھ کے خلاف پردرشن کر رہے پہلوانوں نے منگلوار کو اپنا میڈل حیردوار میں گنگا ندی میں بہانے پہنچے حالانکہ کسان نتاؤں نے انہیں منا لیا وہ واپس لوٹ آئے کسان نتا نریش ٹکیت نے پہلوانوں کو میڈل نہ بہانے کی بات پر آزی کر لیا ٹکیت نے بریج بھوشن کی گرفتاری کے لیے سرکار کو پانچ دنوں کا آلٹیمیٹم دیا ہے ہر کی پاڑی پر موجود ونیش فوگاٹ اور ساکشی ملک کی آنکھوں میں آنسو تھے دونوں گنگا کنارے بیٹھے تھے اور سر پکڑ کر رو رہے تھے آس پاس کے کئی لوگوں کی آنکھیں بھی پہلوانوں کو دیکھ کر نم ہو گئی دوسری طرح بی جے پی سانسٹ بریج بھوشن شرن سنگھ کے خلاف جم کر نارے بازی کی گئی انہوں نے میڈل جیتے ہیں بھارت کے لیے بھارت کا نام اوچھا کیا ہے مگر جس طرح سے پولیس نے ان پہ کل تو کیا وہ بہت غلط ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی طرف پردان منتی کو دیکھنا چاہیے اور اگر ہے تو جو ایم پی ہے جس نے یہ کیا ہے اس کو فوراں اس کا ایف آئی آر جو ہے اسے کام کرنا چاہیے اور اسے سیدہ ہونی چاہیے دیش کی رازدھانی دلی میں بیتے 28 مئی کو پردرشن کے دوران پہلوانوں کے ساتھ ہوئی بس سلوکی کو لے کر اب کھیل جگت کے دگج انیل کملے نے اپنی پہلی پرتکریہ دی ہے بھارت کے پرف کرکیٹر انیل کملے نے کہا ہے کہ 28 مئی کو ہمارے پہلوانوں کے ساتھ بس سلوکی کے بارے میں سن کر دکھ ہوا اوچت سمواز سے کسی بھی بات کا سمجھان نکالا جا سکتا ہے کملے نے اپنے ٹوٹر ہینڈل پر ٹوٹ کر کہا کہ جلد سے جلد سمجھان کی امید ہے پہلوانوں کے پردرشن کو سینک کسان مورچہ کا ساتھ مل گیا ہے پہلوانوں کے ساتھ بیٹھے کے بعد سینک کسان مورچہ نے بڑا اعلان کیا مورچہ ایک جن کو دیش پر میں ویروت پردرشن کرے گا بی جے پی سانسد اور بھارتی کشتی سنگ کے ادھیاکش بریج بھوشن شرن سنگھ کے خلاب سبھی زلہ اور تحصیل کندروں پر پتلا دہن کیا جائے گا اس سے پہلے ہی پہلوانوں نے اپنے میڈل کو گنگا میں بہانے کی بات کہہ دی ہے اس مدے پر کسان نیتا راکیش ٹکیت نے ٹوٹ کر کہا کہ یہ میڈل دیش اور تیرنگے کی شان ہے ہمارا سبھی پہلوانوں سے انرودے کی ایسا قدم مت اٹھاؤ